نمسکر دوستو میرا نام رامنیہ سوپڑا ہے ہمارے یوٹیوب چینل پہ آپ کا سواگت ہے دوستو تو بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہی ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو جو بھی ہمارے چینل پہ نئے ہیں سبسکرائب اور پہلو آئیکن دبا دیجئے تاکہ سب سے پہلے ہمارا ویڈیو آپ تک پہنچے دوستو تو بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہی ہے دوستو ہمارے یوٹیوب چینل کو اور دوستو ہمارے ویڈیو کو آنٹھ تک ضرور دیکھئے دوستو تو دوستو رات کی خبر یہ ہے کہ ریکو میں ایک کروڑ سے لگا جلے کا پہلا اکسیزن پرنانڈ دوزار سیلنڈروں میں بھری جا سکے گی گیس بیس ہزار لیٹرلی کیوٹ چھمتا کا ٹینک لگا کرونا کال میں سب سے بڑی ضرورت بنی اکسیزن کو لے کر رات کی خبر ہے جلہ مقیدے برزنکسن کے ریکو پیس سیکنڈ میں اکسیزن ریپلنگ پلانٹ تیار ہو گئے ویسے میں اکسیزن سیلنڈر بروانے کے لیے بھکانے روڑ شری گنگانہ کر نہیں جانا پڑے گا روگیوں کے لیے اکسیزن یہی پر اوپل ہو سکے گی پلانٹ تیار ہونے پر جلہ پرساسن نے راجہ سرکار کو پتلی کرنا مانگڑ میں پورونا روگیوں کی بڑھتی سنکیا کے مددہ نظر لیکویڈ اکسیزن کے ٹینکر کی ڈیمانڈ کی ہے تاکہ پلانٹ میں ریپلنگ کا کام شروع ہو سکے خاص بات ہے کہ یہ پلانٹ جلہ کا پہلا اکسیزن ریپلنگ پلانٹ ہے جس سے پورے جلے کو اپورتی مل سکے گی پلانٹ سنساللک کے مطابق پلانٹ میں مسینری کے ساتھ انیا سے بھی سنسادن جھوٹا دیئے گئے ہیں تری فیس کنیکشن بھی ہو گیا ہے ایسے میں اب مہج لیکویڈ ٹینکر آنے کا انتظار ہے ٹینکر سے لیکویڈ کی اپورتی ملتے ہی پلانٹ سے سرینڈروں کی ریپلنگ کا کام شروع ہو جائے گا اس سے دلے بر کے اسپتالوں میں بڑھتی ہونے والے روگیوں کو فائدہ ہوگا اکسیزن ریپلنگ پلانٹ کی چھمتہ بیس ہزار لیٹر کی ہے علاقہ ایک ٹینکر کی چھمتہ پندرہ سے سوڑہ ہزار لیٹر کی ہوتی ہے اس طرح سے پلانٹ کی ٹینکی کی چھمتہ کی ٹینکر سے آدھیک ہے اس طرح سے ایک ٹینکر میں آنے والے لیکویڈ سے دو آزار سیلنڈروں میں اکسیزن بری جا سکے گی اور سید گروہر کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے ہوئے اکسیزن سیلنڈر بٹینڈا سہیت انہیں جگہوں سے بروا کر سپلائی دیتے تھے لیکن کورونا کال میں اکسیزن کا سنکٹ دیکھا تو رہا نہیں گیا اور پلانٹ لگانے کی ٹھانی تاکہ پورے جلے کو واپورتی دے سکے پچھلے لوک ڈاؤن میں اس کو لے کر یو دنہ بنائی اور لائن سے سزاری کرا پلانٹ کو لگوایا پلانٹ کے دنے جگروہر نے بتایا کہ ڈیڑھ منٹ میں ایک سیلنڈر کی ریفلیں ہو سکے گی اس طرح سے یہاں پر ایک گھنٹے میں چاڑی سوکسیزن سیلنڈر بری جا سکے گی اس کے لیے منی فولڈ پوائنٹ لگائے گئے ہیں پلانٹ میں ٹنکر آتے ہی ٹنکی میں لیکویڈ ڈالا جائے گا اس کے بعد پریسر کے ساتھ لیکویڈ پر ویپورائزر میں جائے گا جہاں سے لیکویڈ کو اوکسیزن گیس میں تبدیل ہو جائے گا اور پائپ لائن کے ذریعے منی فولڈ ہے پوائنٹ کے نیچے رکھی جائے سیلنڈروں میں اوکسیزن بری جا سکے گی یہ ہوگے فائدے اوکسیزن سیلنڈر بروانے کے لیے گھسری گنگانگر یا بکانر نہیں جانا پڑے گا سمیہ کے ساتھ ہی آرتھیک روپ سے بھی سرکاری اور نیزی اسپلابوں پائدہ ہوگا جہاں پر ریپلنگ ہونے سے روگیوں کو سمیہ پر اوکسیزن کی آفورتی مل سکے گی سکریہ دوستو دنیواد اور بنے رہی ہے ہمارے ساتھ دیکھتے رہی ہے ہمارے ویوٹو چینل کو دوستو جو بھی ہمارے چینل پر نئے ہیں سبسکرائب اور بیل آئیکن دبست دیجئے تاکہ سب سے پہلے ہمارا ویڈیو آپ تک پہنچے دوستو سکریہ دنیواد جائے بارد جائے بیم